بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على السید المرسلین وعلى آلی وعلى سادی اجمعین علماء اقبال ایک ایسی شخصیت اٹھی ہے تاریخی اسلام کے اندر جو صدیوں کے بد پیدا ہوتی ہیں وہ اسلامی شاعر تھے اور انہوں نے اپنے معرفت آمیز کلام میں اسلامی فلسفے کو اپنی جملہ خوبیوں کے ست بیان کیا ان کے اندر ایک دردمد دل تھا وہ امت کے لئے بہت تڑپتے تھے اور اسلامی بیداری کے حوالے سے ان کا دل بہت قورتا تھا اسی لئے انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے اپنی شاعری کے ذریعے سے اسلامی بیداری کا کام بھی لیا اور علاقہ فضل ہے کہ ان کے کلام نے عالم اسلام کے اندر بیداری کرنے میں بیداری کا جذبہ پیدا کرنے میں ایک قلیدی رول ادا کیا علمہ اقبال کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ قرآن کے عاشق ازہار تھے انہیں قرآن سے بہت عشق تھا قرآن سے محبت تھی انہوں نے قرآن سے اقتصاب فیض کیا قرآن سے عشق کا درس لیا معرفت کا درس لیا روحانیت کا درس لیا اپنی زندگی کے اندر خسن عداب قرآن کے ذریعے سے پیدا کیے اور پھر اسی عظیم پیغام کو اپنے شہروں کے قالب میں اڈال کر امت کے سامنے پیش کیا ان کا کلام آج بھی انسان کے جذبات کے اندر ایک نئی حرارت پیدا کرتا ہے علماء اقبال عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبتی سچا عشق تھا اور قرآن اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیا قرآن کے حوالے سے ان کا مسلخ تھا اگر تمی کھا ہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن کہ اگر تم چاہتا ہے ایک مسلمان کی زندگی جینا تو پھر قرآن کو چھوڑ کر تم ایک مسلمان ایک مومن ایک پاک ایک صالح زندگی گزارنے کا خوابی نہیں دیکھ سکتا تمہیں قرآن سے اقتصاب حفیض کرنا تو قرآن سے روشنی لینی ہے لہٰذا ایک مومن اور مسلمان کی زندگی گزارنا کسی شخص کے لئے ممکنی جب تک وہ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ نقلے انہوں نے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آپ علیہ السلام ان کی نگاہ کے ان کے فکر کے ان کے موقف کے ان کے نظریات کے مرقض محور تھے بلکہ ان کا پورا کلام جو ہے وہ ایک طرح سے اسی مرقض کے گرد گمتا ہے جس مرقض کو ہم ذاتی رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہوں نے خلاصہ بیان کیا ہے نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس کے حوالے سے اسلام کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھا ہے دین کا جب فرمائے کہ بمصطفی براسان کھیش را کہ دین کیا ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا نام ہے اور اگر ہمارے فکر کے حوالے سے ہماری تصنیفات اور ہمارے مبائز اور ہمارے دروس اور ہماری زندگی اور ہماری جو ترطیب ہیں اس سب میں کہیں کوئی حوالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کا نہ ہو پھر یہ دین نہیں ہے پھر یہ بولہبی ہے بولہب کا مذہب ہے پھر یہ قفر ہے پھر یہ نافرمانی ہے پھر یہ معصیت ہے پھر تو یہ اللہ سے بغاوت ہے کہ دین اصل میں نبی برق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے یہ اقبال نے اپنے فلسمے میں بیان کیا عشق رسول نے ان کے اندر گداز پیدا کیا تھا ان کے اندر مسکنت پیدا ہوئی تھی اس سے ان کے اندر ایک آجزی اور فروتنی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا جوب رہا کرتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتعاد کا اور ان کے اتباق کا حق ان سے آدانہ ہو سکا اس لئے بارہا انہوں نے اپنے کلام کے اندر آجزی کے ساتھ بارکہ قدس میں درخواست کی ہے وہ اجزکار رہے ہیں اللہ کی بارگامہ کہ اے اللہ قیامت کے دن جب سب لوگوں کا حساب لیا جائے گا تو اس وقت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میرا حساب نہ لیا جائے کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کا سامنا کر سکوں یا ان کے اندر اندر فروت نہیں تھی یا ان کے اندر اجزت تھا جو بول رہا تھا ان کے اندر گداز جو عشق رسول نے پیدا کیا تھا اسی لئے انہوں نے کہا ہے بپایا چون رسد ای آلم پیر شوت بیر پردہ حرق پوشیدہ تقدیر مکنو رسوہ خزوری خوج مارا حساب من بچشمعو نہانگیر حساب من بچشمعو نہانگیر ان کی نگاہ مقدس نگاہ کے سامنے ان کی مقدس موجودگی کے سامنے میرا حساب نہ لیا جائے برگائے عزدی میں انہوں نے اس کا ہمیشہ اظہار کیا ہے اس کی دعا کی ہے استعدا کی ہے برحال اللہ معیقوال ایک عظیم انسان بھی تھے عظیم اسلامی فلسفی بھی تھے عظیم شاعر بھی تھے عاشق رسول بھی تھے قاریہ قرآن بھی تھے ایسی شخصیات جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے کلام سے اقتصاب فیض کی توفیق بھی نصیب فرمائیں وصل اللہ تعالیٰ خیلقہی محمد وعلا علیہ وآلہ وسلم